اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم آج ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فور ہائیڈی ویڈ بلو ہیئر یہ نظم لکھی ہے فلیور ایڈ کوک نے فور ہائیڈی ہائیڈی دوستو ایک لڑکی کا نام ہے چھوٹی بچی کا اس کے لئے یہ نظم لکھی گئی ہے فور ہائیڈی ویڈ بلو ہیئر یعنی ایسی چھوٹی لڑکی جس کا نام ہائیڈی ہے اور اس کے نیلے رنگ کے بال ہیں یہ نظم کافی چھوٹی ہے اور بہت ایزی ہے تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں دوستو یہ رائٹر جو ہے فور چھوٹی بچی سے مخاطب ہے ہائیڈی سے کہ when you died your hair blue جب تم نے اپنے بالوں کو نیلہ رنگ کیا اور at least ultra marine یا شاید ultra marine ultra marine دوستو ایک شیڈ ہے بلو کلر کا تو شاید وہ شور نہیں ہے کہ یہ بالکل بلو تھا یا ultra marine تھا وہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ بلو تھا یا ultra marine تھا for clipped sides ان جگہوں سے جو سر کے سائیڈ والا حصہ ہے clipped side کہتے ہیں جو سر کے سائیڈ والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر blue کلر کیا with a crest of jet black spikes on top اور تمہارے سر کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر black کلر کی بریگ بریگ لائنے spikes کی طرح jet black کلر کی you were sent home from school تم سکول سے گھر واپس بھیج دی گئی یعنی اس طرح کے بال رنگنے پر جب وہ لڑکی سکول گئی تو سکول والا نے اسے گھر واپس بھیج دیا because as the headmistress put it جیسا کہ headmistress نے بتایا although dyed hair was not specifically forbidden کہ بالوں کو رنگنا منع نہیں ہے yours was apart from anything else not done in a school colors لیکن تم نے جو اپنے بال رنگیں وہ سکول میں اجازت نہیں ہے یعنی جس color کو تم نے use کیا وہ color allowed نہیں ہے ویسے بالوں کو رنگنا منع نہیں ہے tears in the kitchen دوستو وہ بچی کیونکہ سکول سے واپس آ چکی ہے اب وہ کچن میں موجود ہے اور رو رہی ہے tears in the kitchen telephone calls to school from your freedom loving father اور تمہارا جو باپ ہے جو freedom loving انسان ہے وہ سکول والوں کو ٹیلی فون کر رہا ہے she is not a punk in her behavior it's just a style اب یہ باپ کہہ رہا ہے سکول والوں کو کہ اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ پاگل ہے بلکہ یہ صرف ایک style ہے you wiped your eyes also not in a school color تم نے اپنی آنکھوں پر سے آنسو پہنچے جو کہ وہ بھی school colors میں نہیں تھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں پر جو eyelashes ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی color کیا ہوا تھا اور وہ بھی school کے colors کے خلاف تھا she discussed it with me first دوستو یہ باپ ہی ہے جو کہہ رہا ہے سکول والوں کو ٹیلی فون کال پہ وہ کہہ رہا کہ اس نے مجھ سے پہلے مشورہ کیا تھا یہ کرنے سے پہلے we checked the rules ہم نے rules دیکھے تھے and anyway dad اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے اپنے باپ کو جو فون پر ہے وہ لڑکی کہہ رہی ہے and anyway dad it cost 25 dollars کہ چھوڑے ہیں dad یہ صرف 25 dollars اس پر cost آئی ہے tell them it would not wash out انہیں بتائیں کہ یہ صاف نہیں ہوں گے not even if I wanted to try اگر میں چاہوں تب بھی نہیں it would have been unfair to mention your mother's death اب باپ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی سے کہ یہ کافی unfair ہوتا اگر میں بتا دیتا کہ تمہاری mother کی death ہو چکی ہے but that shimmered behind the arguments لیکن یہ بات پھر بھی واضح ہے ان سارے arguments کے پیچھے یعنی دوستو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی نے اپنے بالوں کو کیوں رنگا کیونکہ اس کی mother کی death ہو چکی تھی وہ کافی پریشان تھی تو اس لیے وہ اپنی attention کو divert کرنے کے لیے اپنے بالوں کو رنگ دیا کہ میں جو غم ہے اس سے تھوڑا سا دور اٹھ سکوں اس لیے اس نے اپنے بال رنگے تو باپ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کافی unfair ہوتا کہ اگر میں سکول والوں کو یہ بتانے بیٹھ جاتا کہ تمہاری ماں کی death ہو چکی ہے اس لیے تم نے ایسا کیا the school has nothing else against you school جو ہے وہ تمہارے پیچھے نہیں پڑا ہوا یعنی وہ تمہارے خلاف نہیں انہیں تم سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے the teachers tweeted and gave in teachers جو ہیں انہوں نے آپس میں سلام مشورہ کیا tweeted مطلب سرگوشی کی سلام مشورہ کیا and gave in اور آنے کی اجازت دے دی next day your black friend had hers done in grey white and flexing yellow اگلے دن تمہاری جو دوست ہے دوستو یہ رائٹر کہہ رہا ہے اس چھوٹی بچی سے کہ اگلے دن تمہاری جو ایک black دوست ہے یعنی جو black friend ہے تمہاری اس نے اپنے بالوں کو بھی رنگ لیا grey white اور flexing yellow colors کے ساتھ the school colors precisely an act of solidarity جو school colors ہیں وہ صرف اس لئے ہیں کہ سب بچے ایک جیسے نظر آئیں solidarity مطلب یہ اکجہ تھی یعنی سارے بچے ایک جیسے نظر آئیں of witties کتنی مزہکہ خیز یہ بات ہے the battle was already won جنگ جو ہے وہ جیتی جا چکی تھی دوستو اس last line کا مطلب یہ ہے یعنی جو ایک جنگ ہوتی ہے بچوں کی schools کے rules کے خلاف کہ بچے وہ نہیں کرنا چاہتے جو school والے ایک rules decide کرتے ہیں وہ جنگ جو ہے وہ جیتی جا چکی تھی کیونکہ اس کی دوست بھی یہ کر رہی تھی یعنی وہ perception change ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کی دوست نے بھی اپنے بالوں کو رنگ لیا تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا کوئی بھی suggestion ہو تو آپ نیچے comments میں مجھے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبدہ کے لئے اللہ حافظ